یہ گیارویں کیا کیا کونسپٹ ہے میں چاہوں گا اس پر آپ ضرور روشنی ڈالے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ گیارویں کو گیارویں کیوں کہتے ہیں بہت خوبصورت سوال ہو جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے میں اس کے دو جواب آپ کو اس کرنا چاہوں گا پہلی بات چونکہ آج حضور شہن شہر بغداد حضور شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں مستسی کو آج خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لئے جمع ہے جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب ہیں گیارویں شریف حضور شہن شہر بغداد حضور شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں ان کی روح کو ایسال سواب کرنے کا نام ہے میں اس کی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہمارے دوست اس پہ اور بات واضح ہو جائے گی ہم صبح میں کھانا کھاتے ہیں لیکن ہم اسے بریک فاص کہتے ہیں دوپہر میں ہم کھانا ہی کھاتے ہیں لیکن ہم اسے لنچ کہتے ہیں شام میں ہم کھانا ہی کھاتے ہیں لیکن ہم اسے ڈینر کہتے ہیں یعنی مقصد ہے کھانا کھانا لیکن نام الگ الگ ہے اسی طرح سوئم دسوان چالیسوان برسی عرص گیارویں یہ سب الگ الگ نام ہیں دراصل عیسال سواب کرنا مقصود ہے اور عیسال ثواب جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر دس ہے وَالَّذِينَ جَاؤُ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُنَا رَبَّ نَقْفِلْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ اور جو بعد میں آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ایمان لائے انہیں بخش دے یعنی مسلمان کا مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اور ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے جو حج کرتے ہیں کیا اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا نہ انہیں صرف ثواب پہنچتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں جس طرح ہمیں کو حدیعہ دیتا ہم خوش ہوتے ہیں اس بات کا وہ اظہار کیا جاتا ہے شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لیں ایک بہت بڑا نام فتاو عزیز ہم فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس کھانے پر دروشی پڑھا جائے فاتحہ شریف پڑھی جائے کل شریف پڑھے جائیں تو وہ کھانا ببرکت ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو گیاروی شریف پہ کیا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گیاروی شریف کا کھانا نہیں کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کھانے پہ پڑھ لی جائے تو کھانے میں برکت ہے تو کیا سورہ فاتحہ درود پاک اور چار اکل پڑھنے سے مادلہ کھانا حرام ہو جائے گا یا اس میں برکت میں اضافہ ہو جائے گا تو یقینی طور پر جب اس میں درود پاک پڑھا جائے سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے اور کل شریف پڑھا جائے یعنی قرآن پاک پڑھا جائے گا تو اس کی برکت میں اضافہ ہو جائے گا حضرت امام مالک رحمت اللہ کی قول میرے ذہن میں آئے بھی وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر کے دسترخان میں کبھی بے برکتی نہیں ہو سکتی جس گھر میں صرف محمد نام کا بچہ ہو اس گھر کے دسترخان میں بے برکتی نہیں ہو سکتی تو جس دسترخان پر سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد پاک پڑھا جائے فاتحہ شریف پڑھی جائے چاروں کل پڑھے جائے تو وہاں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہاں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ سواب کرنا دوسرا جواب میں ارز کرنا چاہوں گا کہ حضور شہنشہ بغداد حضور شہنشہ بغداد محفل سجایا کرتے ہیں واہ واہ اور کھانے کا لنگر شریف کا احتمام ہوتا تھا اور عیسیٰ علیہ سواب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کھانا جو ادارے کے طلابان ہوتے انہیں پیش کیا جاتا تھا ہر مہینے یہ گیاروی شریف کا یعنی پرام ہوتا تھا جس میں محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا صحیح کہ گیاروی میں ساری دنیا میں صرف حضور غوث پاک کے نام کے ڈنکے بچتے ہیں اللہ اکبر اس لیے مختصر دونوں جواب برس کر دی ہیں کہ عیسیٰ علیہ سواب قرآن حدیث سے ثابت ہے گیاروی صرف یاد دیہانی یعنی نام ہم یاد کرنے کی نکھتے ہیں اصل مقصد ہے عیسیٰ علیہ سواب کرنا اور وہ قرآن حدیث سے ثابت یعنی مراد یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اگر ایک دن پہلے بھی کرنا چاہیں یہ سال سواب کا کوئی وقت نہیں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ گیاروی شریف کو ہی کریں آپ کا جب جی چاہے جس ٹائم چاہے آپ ہی سال سواب کر سکتے ہیں اس کا اللہ آپ کو جرد کریں